بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سٹوڈنٹس نے اور کچھ صحافی دوستوں نے دو کتابوں کے مطلق مجھے پوچھا ہے ان کتابوں کا ذکر میں نے کچھ دن پہلے نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں ایک سیمینار کے دوران تقریر میں کیا تھا تو پہلی کتاب جو ہے وہ ہے جسٹس ریٹائرڈ محمد منیر کی یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے پاکستان میں نظریہ ضرورت احجاد کیا تھا اور اس کے بعد یہ انیس سو باسٹھ میں عیوب خان کی حکومت میں وزیر قانون بن گئے تھے ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی یہ کتاب ہے فروم جناہ ٹو زیاہ میرے پاس اس کا پرانا ایڈیشن ہے اور یہ کتاب جب شائع ہوئی تھی تو جنرل زیاہ الحق نے اس کتاب پر پابندی لگا دی تھی لیکن اب یہ کتاب مختلف بک سٹورز پر اویلیبل ہے اس کتاب کا وہ پورشن جس کا ذکر میں نے پریس کلب میں اپنی تقریر میں کیا تھا وہ پورشن یہ ہے جسٹس منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وزیر قانون تھے تو انہوں نے اپنے بوس صدر ایوب خان کو یہ سیجیسٹ کیا کہ یہ جو ایسٹ پاکستان والے ہیں ان کے باتیں سننا ان کی تقریریں سننا یہ کہتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے تو ان سے کہیں کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ میں لے لیں تو ایوب خان نے کہا رمیز الدین صاحب جو سمبلی کے ممبر تھے جسٹس منیر نے یہ بات کی تو انہوں نے کیا جواب دیا کی طرف جو جو کیا جو چیئے یہ جسٹس منیر صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ عیوب خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ان کی تائید سے انہوں نے ایک بنگالی ممبر آف دی نیشنل اسیمبلی رمیز الدین سے بات کی کہ ہم کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں یا آپ ہم سے کوئی اور معاملہ تیہ کر لیں یعنی کہ ہمارے سے جان چھڑائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان ہے تم نے جان چھڑانی ہے تو تم چھڑا لو تو دوسری کتاب جس کا ذکر میں نے اپنی اس تقریر میں کیا تھا اس کے بارے میں مجھے لوگوں نے پوچھا ہے یہ کتاب ہے بھٹو صاحب کی ریومر اینڈ ریالٹی یہ کتاب صرف ایک دفعہ شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ کتاب شائع نہیں ہوئی کیونکہ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے کچھ ایسے راز تشت اسبام کر دیا تھے جس پر کہ انیس سو اٹھاسی میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت نراز ہوئی اور انہوں نے بینزی بھٹو صاحب سے کہا کہ آئندہ یہ کتاب شائع نہ کیجئے گا اس کتاب میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح بھٹو صاحب جب وزیراعظم تھے تو کس طرح کچھ فوجی جرنیل ان کی کابینہ کے وزیروں کے خلاف شکایتیں کرتے تھے اور دباؤ ڈالتے تھے کہ ان کو کابینہ سے نکال دیا جائے ان میں جے رحیم تھے ان میں مراج محمد خان تھے اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ بلوجستان کے سابق وزیراعظم سردار اطاولہ مینگل کے بیٹے تھے اسداللہ مینگل ان کو کراچی میں بلک شیر مزاری صاحب کے گھر سے اغواہ کیا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا تو بھٹو صاحب نے اس کی پوری ڈیٹیل اس کتاب میں لکھی اور لکھا کہ چھے فروری انیس سو چھتر کو اسداللہ مینگل کے اغواہ کے وقت جنرل زیاء اللہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہو چکا تھا جبکہ جنرل ٹکا خان محض نام کے چیف آف سٹاف تھے جنرل زیاء کو اس عہدے کی قانونی اور اخلاقی ذیمہ داری کے بغیر ڈیفیکٹف چیف آف سٹاف ہونے کا فائدہ حاصل تھا چلاک اور بے حصول شخص ہونے کی وجہ سے اس نے اس تبدیلی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اس نے ایک سابق لیفٹنیٹ جنرل اکبر خان مرہوم کے ساتھ سادش کی جنرل اکبر کو جنرل زیاء نے بعد میں انعام کے طور پہ لندن میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جنرل ارباب جہازیب سینٹو میں پاکستان کا موجودہ نمائندہ یعنی کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جنرل جہازیب جو ہیں وہ سینٹو میں پاکستان کے نمائندے تھے اور ایک برگیڈیر بشیر جن کو بیش بیش کہا جاتا تھا ان کا بھی ذکر کیا ہے تو بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سب کی سادش سے اسداللہ مینگل اور ان کے ایک دوست کو کراچی سے اگوا کیا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا اور جب بھٹو صاحب نے چیف منسٹر سندھ غلام اسفہ جتوئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ نے بتایا ہے کہ ان نوجوانوں کو فوج والے اٹھا کر لے گئے ہیں اور ان کی جو اسداللہ مینگل کی گاڑی ہے وہ بلکش مزاری صاحب کے گھر کے قریب سے ملی ہے اور گاڑی میں خون ہے گاڑی تباہ ہو چکی ہے لیکن ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر بھٹو صاحب نے ٹکا خان کو بلایا اور وہ لکھتے ہیں کہ ٹکا خان کو جب میں نے بلایا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو ٹکا خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں موجود فوجی کمان کا کہنا ہے کہ اگر اسداللہ مینگل اور اس کے ساتھی کو تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیا جائے تو فوج کو مطلوبہ اطلاعات مل جائیں گی کہ جن کی بنیاد پہ جھالاوان اور ساراوان میں ہونے والی شرنگزی کو یقینی طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ان کو اٹھایا گیا لیکن بقول جنرل ٹکا خان کے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور یہ دونوں نوجوان جو ہیں یہ مارے گئے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو ہی ایس ایس جی کی گاڑی کراچی سے باہر ورانے میں آئی تو ٹیم نے ان نوجوانوں کا معنی کرنے کے لیے گاڑی روکی وہ دونوں جاں بھاگ کھو چکے تھے ایس ایس جی ٹیم نے ان کی لاشوں کو کوئٹہ جانے والے راستے میں کہی رات کے اندھیرے میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا جب بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کی لاشیں ان کے ورسہ کے حوالے کہو تو کرو تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے لاشیں کہاں پہ ہیں اور پھر مشورہ یہ دیا گیا کہ ان کو آپ بھول جائیں اور وزیراعظم نے کہا کہ وہ ان جنرلوں کے نام جاننا چاہتے ہیں انہوں نے ٹکا خان سے کہا کہ مقتولین کی لاشیں فوراں ورسہ کے حوالے کی جائیں جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ اس واقعہ میں جنرل زیاؤلہ جنرل عرباب جہانزیب اور جنرل اکبر ملوث ہیں اور انٹر سرورسز انٹیلیجنس کا ڈیریکٹر جنرل ان جنرلوں کے ساتھ متفق تھا جہاں تک لاشوں کا تعلق ہے تو ان جنرلوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس معاملے کی کوئی خبر نہیں انہیں اصداللہ مینگل اور اس کے دوست کا کوئی اتا پتا ملوم نہیں جنرل ٹکا خان نے وزیراعظم کو مزید بتایا کہ جنرلوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایس ایس جی ٹیم کا ذکر بھی کہیں نہیں کریں گے جنہوں نے اغواہ میں حصہ لیا اس پر وزیراعظم نے کہا کہ جنرلوں کے مطابق واقعہ ہو چکا اور اب اس سادش کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور بعد میں پھر اس کتاب میں بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو جنرلوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ افغانستان بھاگ گئے ہیں تو اس کتاب میں جو یہ ڈیٹیل ہے اس کو پڑے تو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب میسنگ پرسن بنتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ گم ہو جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے اور جب لوحکین مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے تو کہتے ہیں وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں تو یہ تو انیس سو چھتر کی بات ہے لیکن یہ بیس سو بیس میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے یہ اب مارکیڈ میں اویلیویل نہیں ہے لیکن محترمہ بینیزی بھٹو نے اس کتاب کو ایک دفعہ شائع کیا تھا اور اس کی کاپی کچھ لوگوں کے پاس ابھی تک موجود ہیں